راجتی گلیاروں میں چلچائیں تیج ہیں اور آج سیوپال یادو جی کی ملاقات آزم خان جو سپا کے نیتا ہے ان سے ہوئی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پور منتی ربیداز ملوتو جی ہیں سار آج اس طریقے سے ملاقات ہوئی آزم خان صاحب سے سیوپال جی کی تو اچانک سیوپال جی کو کیوں آزم خان اتنے یاد آنے لگے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سبھی وقشی پارٹیوں کے لوگ آزم خان صاحب سے بلیں کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے آزم خان صاحب کے اوپر فرجی اور جھوٹے وقت میں لکھا دیئے گئے ہیں اس لیے جو سبھی پارٹیوں کے لوگ ہیں ان سب سے ہم لوگوں کی اپیل ہے کہ جا کر کے آزم خان صاحب سے ملیں اور ہم بھی پرسو آہ چوبیس اپریل کو آزم خان صاحب سے ملیں سیتا پور جیل جائیں گے نشت روپ سے سماجوادی پارٹی کے راستی ادھاک جی نے کہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آزم خان صاحب جیل سے رہا ہوں جب آزم خان صاحب کو دو بار کرونا ہوا اور وہ یہاں پر بھرتی ہوئے آی سیو میں تو اخلیس ادھو جی ان سے وہاں بھی ملنے کے لیے گئے اور اخلیس ادھو جی نے پارٹی کے سب لوگوں سے کہا کہ جا کر کے آزم خان صاحب سے افصال میں ملیے ان کی دیکھ ریک کرنے کا کام کریے جب بیدھان سبا کے چنا ہوئے تو آزم خان صاحب کو ٹکٹ دیا اور آزم خان صاحب کے چھیتر میں اخلیس ادھو جی نے چناؤ پچار کرنے کا کام کیا ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دیا اور دونوں لوگ بیدھائک ہو گئے تو سماجوادی پارٹی آزم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھارتی انتہا پارٹی کی پردیس کی سرکار بیدھویش اور بدلے کی بھاونہ سے آزم خان صاحب کے اوپر جلم اور اتیچار انیائے کرنے کا کام کر رہی ہے